حضور موسیع آدمِ ہند قبلہ سے کسی نالائق نے مطابع کر لیا آپ کو علم ہوا تو پانی مگا کر اپنے ہاتھ دیر تک دھوتے رہے سبحان اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوڑ کوڑ ہے اور ایمان کا کوڑ براہی محلک ہے یہ کوڑ وہ ہے کہ ہاتھ چھو جائے تو دل کے خرائف کرنے کا در ہے یہ ان کے لئے خطرہ نہیں تھا یہ ان کی تعلیم ہے کہ نفرت رکھو تو ایسی کوئی آدمی سوکھا گوبر ہی ہاتھ کو چھو لے تو ہاتھ ہو لیتا حالان کے کچھ لگا تو نہیں سوکھا گوبر تھا اور یہ گوبر سے بھی بہتر ہے اس کا جانب میں سب سے نچلا تفقہ ہے ان مرکد دین کا تو ان کے ساتھ کی تعلق کا کیا مانا ہے آج وہابیت کیسے پھیلی پتا ہے آپ کو وہابیت کیوں کا پھیلی بطمہ دیت کے لامے کیسے پھونٹے یہ کچھ خبر ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول نے جو حکم دیا تھا ان کے باہے میں لوگوں نے اس حکم کو پتے پھشت رکھ لیا یہی وجہ ہے اگر سنو بطمہ دیت کا آگ جو عروج ہوا یہ تمہارے جوستانے اور رشتہ داریوں سے ہوا اگر تم نے ان سے زفرت رکھی ہوتی تو تمہاری بلکیت میں خود سکتے تھے تمہاری بلکیتوں پر قبضہ کر سکتے تھے تمہارے گھروں میں ان کی بیٹنیاں آ سکتی تھی تمہارے بیٹنیاں ان کے گھروں میں جانا پسند کر سکتی تھی ہرگیت نہیں مگر تم نے ان کے ساتھ اپنے مرافع جوڑ کر رکھے